ترہ ازانہ میں شیعہ ہوتے اتلے اعلان کردیں اشہدو ان امیر المومنین و خلیفت المسلمین علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فس ترہ چپی گھنٹے ترہ باری تن صحابہ نکار کردیں شیعہ لوگ تین مرتبہ ازان دیتے ہیں تین مرتبہ یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے حضرت عمر کو گالی ہے حضرت عثمان کو گالی ہے علیکم آجائیے جناب کون ہے میرے ساتھ محمد امیر بات پر رہا ہوں کون ہے محمد امیر امیر کیا حال چالے آپ اللہ کا شکر ہے سر بڑی حمت ہے آپ کی کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے سلامت رہے سر میرا سوال ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کر گئے تو دنیابی نظر میں تو حضرت بلال چلے گئے اور پھر بعد میں امام حسن مجتبہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر وہ واپس آئے اور انہوں نے اذان دی جب مکہ میں تو کہتے ہیں کہ لوگ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج وہی اذان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی اذان کیا یہ بھی اذان چینج ہو گئی تھی جیسے مولا علیہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ نماز آج وہی نماز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے اور اسی میں سوال ہے کہ سر کیا حضرت بلال جو کیونکہ وہ تو اتنی محبت سے اسلام میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو درجہ رکھا ہے بہت ہی عالی رکھا ہے کہ بلال مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا جس اونٹ پہ یا جس سواری پہ میں ہوں گا اس کی جو مطلب لگام ہوگی وہ تیرے ہاتھ میں ہوگی تو وہ جو چلے گئے تو کیا انہیں زبردستی وہاں پہ بھیجا گیا کیونکہ خلافت پہ تو قبضہ ہو چکا تھا نا اس وجہ سے سر میرے ذہن میں سوال گھوم رہا تھا کہ وہ بڑے محبوب صحابی رسول ہیں جیسا ہم نے سنا ہے تو وہ چلے گئے اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی سوال جب سے آپ کو دیکھا ہے دیکھیں حضرت بلال جو ہیں رسول پاک شیعہ کتب میں ہی ہے حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ازان نہیں دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جہالات دے کے انہوں نے ازان نہیں دی اور پھر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ تم ایک دفعہ ازان دے دو پھر انہوں نے بہت ازان دی تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے بہت زور سے رونے لے گی ان کو اپنے والد کا زمانہ آیا تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ تم اب روک جاؤ روک جاؤ کہ بی بی سلام اللہ علیہہ کی حالت بہت نازک ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر اس سے روک دیا تو بلال کا یہ ہے میرے عزیز سمجھ میں ہی نہ بات آپ اور یہ کہنا کہ بلال رسول فاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت جائیں گے یہ شیعہ کتب میں میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے نا اور میں نہیں سمجھتا یہ شیعہ کتب کے متعلق شیعہ کتب میں ایسی کوئی ایسی بات اور بلال بچارہ غلام آدمی تھے اس کی کوئی اثر رسوخ نہیں تھا وہ اتنا عرب جو معاشرہ تھا اس میں کالوں کی اتنے عزت نہیں ہوتی تھی اور ایک شخص جو غلام ہے اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے غریب آدمی ہے اس کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے یہاں تک ازان میں چینجز کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے جماعت عمر یہ یہ کہتے ہیں کہ ازان اللہ کی جانب سے نہیں ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آیا یہ کہنا یہ وحی صحابہ پہ آیا ازان جو ہے نا ازان جو ہے یہ صحابہ کی صحابہ کی جو ہے پہ وحی آئی ہے ناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملعظہ فرمائی میں آپ کو کچھ موایات دکھا دیتا ہوں یہ کتاب سنن ابن ماجہ القزوینی چاپ عیسیٰ حلوی صاحب کی ہے یہاں پر کتاب الادان والسنہ کتاب الادان میں پہلی جو حدیث حدیث نمبر سات سے اچھے اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اتنی کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے کئی سے بلایا جائے تو انہوں نے سوچا کہ اب بوق لگا دیں بوق یعنی بوق بولتے ہیں وہ ایک ٹرمپٹ انگلیش میں ٹرمپٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے شہنائی ہندو شہنائی بجھتے ہیں اسی جیسا ایک آلہ ہے اس کو یہودی بوق یہودیوں کی ہوتی ہے وہ اصل میں جو ہیوان کی جو شاخ ہوتی ہے نا اس کی شاخ سے اس کو بناتے ہیں اس کی میں تصویر بھی آپ کو دکھا دوں وہ اس طرح ہے تصویر اس کی ایوان کی شاخ سے بناتے ہیں تو یہاں سے پھونکتے ہیں وہ یہودی حضرات یہاں سے پھونکتے ہیں تو ادھر سے ہوا نکلتی ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچارے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کریں نماز کے لئے کیا کریں یہ حالت ہے ان لوگوں نماز کے لئے لوگوں کیسے جمع کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ قد ہم بالبو انہوں نے ارادہ کیا ارادہ کیا کہ یہودیوں کی طرح بھوک بجاتے ہیں ارادہ کیا انہوں نے پھر وَأَمَرَ بِالنَّاقُوس فَنُحِت اور ارادہ کیا کہ نہیں گھنٹی لگاتے ہیں جیسے گر جگر میں گھنٹی ہوتی ہے نا امرہ کہ میرے لئے ناقوس بنا دو میرے لئے وہ کیا بنا دو گھنٹی جیسے ڈنگ 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 مارتے ہیں نا وہ بنا دو صحابہ نے بنا دیا یہ گھنٹی آگئی مسجد پہ چڑھا دو اس کو ہاں لیکن کیا ہوا کہ فعور یہ عبداللہ ابن زید اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ازان آئی ہے تو اس نے صحابی نے جا کے پیغمبر کو سکھایا ہے عبداللہ ابن زید نے اس نے جا کے سمجھایا کہ بھئی آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ناقوس وغیرہ شریعت میں یہ بدعت ہے اللہ کا حکم تو ہے نہیں یہ بدعت ہے کہ نہیں جو نبی ہے جو رسول ہے خاتم الانبیاء ہے وہ دین میں بدعت داخل کر چکا ہے حکم دیا ہے کہ اس کا وہ جو ٹرمپٹ ہے شہنائی اندووں کی طرح پھر حکم دیا ہے کہ گھنٹی بھی بچاؤ گھنٹی بھی لے کے آئیں لوگ لیکن اس کے بعد جو مسئبت صحابی پہ واہ آگئی ہے صحابی کرام پہ واہ آگئی ہے پھر جب صحابی پہ واہ آگئی ہے تو صحابی نے آکے سمجھا دیا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بلال سے کہا کہ تم اس رازان دے دی ملاحظہ فرمائی ہے اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ نہیں عمر صاحب نے یہ خواب میں دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی خواب دیکھا ہے افضان کے خواب دیکھے پھر عمر نے آکے سمجھایا ہے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو چینج کر چکے تھے اللہ کے حکم کے بغیر دین میں گھنٹی بجا ہوئے یہ کرو وہ کرو یہودیوں کی تقلید کرو یہ سب انہوں نے بندبست کر لیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ عمر کو بھی خواب آگیا عمر کو خواب کیونکہ وہ ہی ہوتی ہے تو اللہ نے اللہ سے غلطی ہو گئی چبریل سے غلطی ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں لیکن وہ ہی کے جو نمبر ہے نا نمبر ڈائل ہوا ہے کس کی ابو بکر عمر کی سنن ابی داود ہے صدقی جمیل العطار صاحب کی کتاب انہوں نے تحقیق کیا تحقیق کیا سنہ دو آزار پانچ میں چپیا ملاعظہ فرمائیے یہ کتاب الصلاة تفریع عبواب العذان یہ باب بدء العذان عذان کی افتدام عذان کی افتدام میں یہی بات ہے بھئی کہ صحابہ کو خواب نظر آیا بھلے کس صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے کہ بھئی یہودیوں والی کام کریں اور عیسائیوں والی کام کریں لیکن صحابی کو بھلے سب سے پہلے عمر کو خواب نظر آیا عمر نے بیس دن اس کو چپایا رکھا خواب نظر آیا عمر کو عمر پہ عذان کی شریعت آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی پھر عمر لیکن اس کو چپا کے رکھا ہے بیس دن اور پیغمبر وہ در گنٹی جانے کے پیچھے لگے ہیں کہتا ہے میرے لئے شہنائی بنا دو اس کے پیچھے لگے ہیں لیکن عمر کو پہلے سے وہ ہی آئی تھی لیکن عمر نے چپا کے رکھا تھا پھر عبداللہ عمر نے زید اور عمر نے آکے سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں وہی آئی ہے خواب نظر آیا لیکن ہمارے مذہب میں عذان کس کی جانب سے ملائزہ فرمائی یہ فروع من الكافی ہے قلعینی صاحب کی جلد کونسی ہے عزیزو جلد نمبر تین ہے یہاں پر کتاب الصلاح ہے باب و بدء الازان عذان کی ابتداء کس طرح ہوئی ہے عذان کی ابتداء اس طرح ہوئی ہے عذان کی ابتداء باب و بدء الازان عذان اور اقامے کی ابتداء امام محمد باقر علیہ السلام نے فرما لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الاسمائی فبلغ البیت المعمور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے ہیں آپ کو پتا کہ میراج میں نماز کی تشریح ہوئی ہے میراج میں اللہ نے نماز واجب کیا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے بیت المعمور میں جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے وہاں پہ جب گئے تھے وحضرت الصلاح نماز کا وقت آیا فَأَذَّنِ جِبْرَئِيلَ وَأَقَامُ جِبْرَئِيلَ نے وہاں پہ ازان دیئے اقامہ پڑا ہے فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیں انہوں نے امامت کیا اور ملائکہ اور انبیاء علیہ وآلہ وسلم نے محاب پہ اقتدا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد حضرت محمد جعفر صادق علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا هَبْتَ جِبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَذَّنَ جِبْرَئِيلُ وَأَقَامُ اس کے بعد زمین پر بھی جبریل آیا سر مبارک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المعنی علیہ وسلم کی گود میں جبریل وحی لے کہا ہے جبریل نے اعزان دیئے اقامہ دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں وقال یا نبی یا علی سمعت پوچھا کہ یا علی علیہ وسلم آپ نے سنا جبریل اعزان دے رہے تھے اقامہ دے تھے امیر المعنی علیہ وسلم نے کہا نعم میں نے سنایا قال حفظ قال نعم پوچھا کہ جبرایل نے جو ازان اقام دی آپ کو یاد ہے امیر المؤمنی علیہ السلام نے کہا جی مجھے یاد ہے قال ادعو بلالا فعلم ہو فرمایا کہ بلال کو بلا دو بلال کو بلایا فدعا علی بلالا فعلم ہو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو وحی جو جبرایل لے کے آیت ہے ازان اقام دیا پیغمبر کے گھر میں ایک دفعہ بیت المعمور میں دی ایک دفعہ گھر میں دیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو سکھایا ہے کس کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر اچھا یہ کتاب الجعفریات لإسماعیل ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین حضرت امام قاظم علیہ السلام کے صاحبزادیں ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے صاحبزادیں ہیں ان کی کتاب ہے ان کی تعلیم ہے اچھا الجعفریہ مؤسسة العالمی من للمتبعات میں سنہ دو ہزار تیرہ میں کتاب چک یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ستاسی میں یہ حدیث نمبر ہے حدیث نمبر ہے دو سو چھتیس روایت کرتا ہے میرے آقا میرے سید میرے مولا حضرت امام قاظم علیہ السلام حدثنی موسیٰ حدثنی ابی عن ابیہ عن جدی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اور وہ روایت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا ازان کا ابتدا کیسا ہوا ازان کیسا ہوا امیر المعنین علیہ السلام نے فرمایا معاف کیجئے امام حسین علیہ السلام سے روایت کہ کسی نے ازان کے ابتدا کے متعلق پوچھا تھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وحی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے وحی آپ کے نبی پر نازل ہوتی ہے اور آپ لوگ ایک ادعا کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے ازان کس سے سیکھا ہے عبداللہ ابن عزید سے سیکھا ہے بلکہ میں نے اپنے والد امیر المعنین علیہ السلام سے سنا کہ احبت اللہ ملکا حین ارجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے تھے تو ایک ملک نے وہاں پر ازان دی تھی ازان دیا تھا دو دو دفعہ یعنی ازان کے الفاظ دو دو دفعہ تکرار اور اقامہ کے الفاظ بھی دو دو دفعہ پھر جبریل نے کہا تا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہاکذا ازان اس طرح ہوتی ہے تو یہ سب روایات سب سے ہی ہیں ایک ملک نے بھی دیا ہے جب ازان دیا ہے اور جبریل علیہ السلام نے بولایا ازان اس طرح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز کا وقت بہت المعمور میں آیا ہے تو جبریل نے ازان و اقامت بھی دیا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جبریل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آیا ہے امیر المؤمنی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیے ہیں وہی آتی ہے جبریل ازان اقام پڑتے ہیں امیر المؤمنی علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اور جو مجھ ملائکہ کی آواز سنائی دیتا ہے آپ بھی سناتے ہیں آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ کو سب باتیں ہیں